یہ حدیث آپ کے آگے رکھو تاکہ بار 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 ذہن نشین ہوتا جائے یا دہانی ہوتی رہے کہ صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ کیا ہے کیوں صدقہ و خیرات کریں کس طریقے سے بارہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جب خرچ کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ کون مانگ رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ کس قسم کا آدمی مانگ رہا ہے بس دیتا جائے نکالے پیسے جتنے کی آپ کی نیت ہے دے دے یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والے تندرست ہیں ہٹا کٹا ہے یا جھوڑ مول رہا ہے بہت سا لوگ ایسا بھی کرتے جب کس وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے دس روپے دیکھیں آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ تجربات مسجد کے سامنے ایک عورت آ کر کھڑی جاتی ہے کہتی ہے کہ میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں فلاں سٹی اور شہر سے آئی ہوں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے مدد کیجئے ایک شخص بہاں نکلتا ہے پہلے تو غور سے دیکھتا ہے صحیح بول رہی ہے جھوڑ بول رہی ہے پھر سب لوگوں کے جانے کا انتظار کرتا ہے پھر پوچھتا ہے صحیح ہے سچ کہلی ہو بڑی تحقیق کے بات ساری باتیں سننے کے بعد ایک ڈوٹ آ جاتا ہے یہ اور جھوڑ بول رہی ہے پانچ روپے نکالتا ہے دے کر چلا جاتا ہے ہر اللہ کے بندے پانچی روپے دینا تھا تو اتنی تحقیق کیوں پانچی روپے دینا تھا اتنی تحقیق کیوں اچھے اگر وہ بات اس کے سچ نکال جاتے تو کیا کمال کرتے کیا کرتے کمال یہی کام بات میں کرنا تھا پانچ روپے دے دا اللہ تھا تحقیق کرنا تھا نہیں سمجھ میں آگئی بات تکل جانا تھا پوری تحقیق ہونے کے بعد پانچ روپے دے کر تس روپے دے کر چلا جاتا ہے الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی نیکو کار لوگ ہیں تو پوری تحقیق کرنے کے بعد معلومتہ کہ جھوٹ کہنا ہے تب بھی انہیں لے جاتے ہیں ہوتیل میں کھانا کھلاتے ہیں بس میں بٹا دیتے ہیں ٹرے میں بٹا دیتے ہیں ٹکٹ نکال کر رہا ان کی مقام پر پہنچا دیتے ہیں سچے ہوں گے تو اپنے مقام پر پہنچائیں گے جھوٹے ہوں گے تو اس کی سزا بھی بھوگت لیں گے مگر ان کی طرح سے مدد پوری ہو جاتی ہے ایسے بھی لوگ ہیں حدیث پاک اس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بخال مسلم کی حدیث ہے بڑے پہنے ادناس سے وضعات ہے اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے نیت کی کہ میں اللہ کرامہ خرچ کروں گا کچھ پیسے لیا اور اندھیرے میں تاکہ کچھ کو معلوم نہ ہو کیونکہ اس صدقے کی بڑی فضلت ہے جو اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو نہ معلوم ہو چھپ کر دی جائے ریاکاری سے بہت کوسو دور ہو تو رات میں نکلا ہو پیسہ لے کر اور ایک شانس بیٹھا تو اسے گود میں دال کر چلا گیا صبح اس گاؤں میں چرچہ ہوا کہ اس گاؤں کا جو سب سے مہلدار شخص تھا اس کو کچھ نے صدقہ دے دیا جب اس کو پتا چلا تو پشمان ہوا پریشان ہوا شرمدہ ہوا ہے میں نے خرچ کیا بھی تو کسی مہتاج کو نہیں کیا بلکہ جو ضرورت من تھا ہی نے اس کو دے دیا میں نے پھر دوسری رات پھر نیت کی آپ تو ضرور دوں گا اب تو ضرور دوں گا رات و رات چپکے سے گایا ایک عورت بیٹھی دی اس کے ہاتھ میں اس کے گود میں رکھ دیا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور چلا گیا دکھایا تک نہیں معلوم تک نہیں کر آئے سب سے چرچا ہوا گاؤں میں کہ کسی شخص نے ایسی عورت کو صدقہ و خیرات کر دیا جو فاہی شاہ ہے جو اپنا جسم بیچ کر پاسہ کماتی ہے بڑا افسوس ہوا دیا بھی تو مدد بھی کیا جو انسانی سے بہار نکل کر اپنا جسم بیچ کر پاسہ کماتی ہے پاہی شاہ ہے پھر پستاوہ ہوا پھر پھر ارادہ کیا کہ اب تو ضرور جی محتاج اور ضرورت مند کو ہی دوں گا تیسی رات پھر نکلا ایک شخص کھڑا تو اس کے بعد دے کر چلا گیا سبے گاؤں میں یہ چرچہ ہوا کہ وہ آدمی جو سب سے زیادہ سخی ہے جو سب سے زیادہ دینے والا ہے اس کو ہی کسی نے صدقہ دے کر چلا گیا حدیث مبارک آسو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو تینوں صدقوں کا سواب دے دی تینوں صدقوں کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی حالانکہ دیرہ کن کو جو محتاج ہے یہ نہیں سواب دینے والی ذات اللہ کی ہے نہ کہ لینے والا لینے والا کچھ دینے والا نہیں ہے لینے والا تو لینے والا ہے لے کر چلا جانے والا ہے دینے والی ذات سواب کی وہ اللہ کی ہے اس لئے نیت بڑی اہم ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ سامنے والا کیسا ہے اکثر مسلمان آپ کو ملیں گے اوپر سے نیچے تک دیکھتے پوری ایک عجیب و غریب ڈیٹیکٹو آئیز ڈیٹیکٹو نگاہیں ان کی ہوتی ہیں اس کو دیتے دو روپے نکال کر پانچ روپے نکال کر یہ تحقیر ہے ان کی آف سالسلہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر یہ کام ہوا کیسے کہ آف سالسلہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اس دار مملکت میں یہ اسلامی حکومت میں کوئی مانگنے والا نہ ہوگا یہاں سے وہاں تک ایک آف سالسلہ علیہ وسلم نے فاصلہ بتلایا ایک آدمی پیسہ لے کر دھونے گا کسی مانگنے والا کوئی ملے گا ہی نہیں کیوں ہوگا ایسا کیونکہ آگ بند کر کے بنداز دے دے آل کرتے ہیں سوچتے نہیں دے آگ دینا ہو تو دس بار سوچتے اس لیے ہے نا مانگنے والے ان کی موتاج یہ ختم ہی نہیں ہو رہی لوگوں کے سامنے ایک اور حضر بھی ہے انہوں کہتے ہیں مانگنے والے مانگتے ہیں نا صاحب ان کا دھندہ ہے ان کا کیا ہے دھندہ ہے بزنس ہے ایک بات بتائیے ایک کروڑوں باتی آدمی ہے اس کے دو بزنس چل رہے ہیں جس سے اس کے لائف سیٹلڈ ہے وہ تیسرا بزنس کیوں نہیں کرتا ایسا نہیں چاہیے گا اس کو چاہیے نا مگر وہ سیٹلڈ ہو چکا فولفیل ہو چکا اس لیے وہ تیسرا بزنس نہیں کرے گا وہ ایسے ہی موتاج ہے کہ اگر بزنس بھی ہے فقیر کا بزنس بھی ہے مانگنا اس کی ضرورت بن چکی ہے وہ اس لیے مانگ رہا ہے وہ وہ فولفیل نہیں ہو رہی ہے کہ آسونوں کے زمانے میں جو لوگ مانتے تھے کیا ان کا وہ بزنس دندہ اور مہتاجی نہیں تھی ان کی بھی تھی مگر لوگوں نے اتنا دیئے اتنا دیئے اتنا دیئے وہ لیے مانگنا ہی بند کر دیا پینشن مقرار کر دالتے تھے جو مہتاج جو غریب جو کیا کہتے ہیں بوڑے ان کی پینشن ہی مقرار کرتے آپ بتاؤں جس کو ہر مہینہ پیسے آ رہے ہیں وہ مانگیں گا کیوں رکوارمن بیتو فولفیل